عموماً بچے نے نافرمانیے دیکھی ہوں تو نافرمان ہوتا ہے یعنی کئی بچوں نے نافرمانیے یہ کمیٹی ہوتی ہے اچھا کئی لوگ اس کو ہنڈرڈ پرسن کہہ دیتے ہیں جس باتی ہو کے میرے خیال ہے سو فیصد تو ایسا نہیں ہے سم ٹائم بڑے بڑے نیک لوگوں کی اولاد بھی خراب ہوتی ہے لیکن زیادہ تر جو دیکھا گیا ہے کہ نافرمانی کی سزا جو ہے جو آپ نے نافرمانی کی ہوتی ہے وہ آپ کو نافرمان اولاد کی شکل ہے کہ والدین کی گستاخی ایک ایسی گلتی ہے جس کی سزا زندگی میں مل جاتی کسی نے کہا ہے مجھے جملہ اچھا لگتا میرے خیال ہے کہ میری بھی آنکھوں نے اسے ملتی لیلتی چیزیں دیکھی میں نے ہر موضب انسان کی اولاد کو موضب دیکھا جو اپنے والدین کی قدر کرتا ہے نا میں نے اس کی اولاد کو ہمیشہ موضب دیکھا قدر کرنے والا دیکھا سو ایک تو گزارش یہ ہے کہ وہ نافرمان نے نافرمانیہ دیکھی ہوئی دوسرا سم ٹائم حالات و واقعات جو ہم نے بنائے ہوئے اس کو کہتے ہیں ماحول گھر کا ماحول وہ ماحول نافرمان بناتا ہے مثال مثال لیجئے ہمیں اپنا رشتہ لے کر چلنا نہیں آیا اور ہماری زوجہ ہے بیوی بد لحاظ ہو گئی بد تمیز ہو گئی وہ بد تمیزی ہمارے بچوں نے سیکھ لی کیونکہ بچہ تو دیکھنے سے سیکھتا ہے وہ بد زبانی وہ جلد بازی وہ تہذیب کے بغیر چلنا وہ یہ دیکھے بغیر چلنا کہ موقع محل کیا ہے کس طرح سے بیہیو کرنا بیہیو کرنا ایک آٹ ہے وہ کہیں بچے نے سیکھا اور پھر اس کو ریفلیکٹ کرنے لگ پڑا یعنی اس کا لرنڈ بیہیویئر تھا تیسرا پرابلم نافرمانی کا تب ہوتا ہے جب کوئی نہ کوئی پرابلم چل رہا ہوتا ہے بچے کے ساتھ اس کو اب سن نہیں رہے ہوتا ہے لہٰذا کسی کو نہ سنا جائے تو وہ چیخنے لگ پڑتے وہ بکنے لگ پڑتے وہ بڑا ہی بد لحاظ ہو کے بولنے لگ پڑتے کیونکہ اس کی سنی نہیں جا رہی ہوتی دیکھیں وہ مطالبے جو ایک مکمل لاک ڈاؤن تک لے جاتے ہیں وہ مطالبے جو سڑکوں پہ آ جاتے ہیں وہ مطالبے جن کے لیے بینر اٹھانے پڑتے ہیں سڑکیں بلوک کرنی پڑتے ہیں احتجاج کی شکل اختیار کر جاتے ہیں وہ اگر سن لیے جائیں تو احتجاج تو بڑی شدت والی چیز ہے لاک ڈاؤن تو بڑی شدت والی چیز ہے سو اس سے پہلے ہی اگر اڈریس ہو جائے تو وہ شدت بچوں میں نہیں آتا ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم نے سنے ہی نہیں ہوتا بچوں کو کثارسس نہیں مل رہا ہوتا اور چاہتے نہ چاہتے پھر چوتھا فیکٹر بھی آ جاتا ہے وہ ہے کمپنی بعض اوقات بچہ آپ نے سکول یا کچھ مجالس میں سے ایسی چیزیں سیکھتا ہے ان کو سیکھ کے گھر لیا یہ ویسے وائس ورس ہے کئی بچے گھر سے گالی سیکھتے ہیں سکول میں جا کے بکتے ہیں داروں لوگ کہتے ہیں ہم نے تو بڑا اچھا بننے کے لیے وہ پی ٹی ایم میں پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں ساڑھے کارتے کدھے گال کڑی نہیں کسی نے حالہ ٹکا کے ٹیبل ٹینس گالوں کی ہوتی ہے وہ سیکھا ہوا بہیوئر ہے سم ٹائم بچہ باہر سے سیکھتا ہے اور وہ سیکھنے کے بعد گھر آکے بکتا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں سے کون سا کیس ہے کیا ہماری گستاکی ہیں جو آگے آگئی ہیں کیا گھر کا ماحول ہم نے ایسا رکھا ہوا ہے خراب ماحول بے تباری کا ماحول بد لہازی اور بد زبانی کا ماحول وہ ماحول بدلی ہے پھر اس پر کام کیجئے تو انہوں بیٹھ جائیے اور کہیے کہ یہ ہمارے آپس کے جگڑوں نے بچوں کو مستاق کرتی ہمارے آپس کے جگڑوں نے بچوں کو بد زبان کرتی پھر دیکھئے تیسری چیز یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کچھ اس کا اڈریس نہیں ہو رہا جیسے بچہ دیکھیں روتا ہے چھوٹا بچہ تو ماں سمجھتی ہے فوراں دیکھتی ہے اس کے پیٹ میں در تو نہیں پیچھے کوئی وجہ تو نہیں ہے بستر گیلا تو نہیں ہے ٹیمپر خراب تو نہیں ہے کوئی ریش تو نہیں ہو گیا کوئی اور پرابلم تو نہیں ہو گی کوئی اس کو چیز چھپ تو نہیں رہی اس سب چیزوں میں سے کوئی فیکٹر پتہ لگی تا کہ نہیں بھوک لگی ہوئی اسی طرح جب بھی کوئی بد لحاظ ہے بد زبان ہے تو دیکھیں اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کوئی نہیں کوئی وجہ ہوگی جو اڈریس نہیں ہو رہی کچھ ایسا ہے جو سن نہیں رہے آپ آپ کو سننا چاہیے تھے ایک ایسی خراش ہے جس کو سن نہیں رہتے آپ نے خموشی اختیار کر دی اور وہ بڑھتے بڑھتے بد زبانی یا نافرمانی کی شکل اختیار کر دی اور چوتھا یہ ہے کہ مجلس بوری مجلس سے بچوں کو بچائیے ایک حد تک آپ بچا سکتے لیکن جب تک آپ تربیت نہیں کرتے تذکیہ اور ایمان نہیں دیتے بچہ نہیں بچتے ہر وقت تو ساتھ نہیں را جا سکتا میں اکثر کہتا ہوں کہ اس موبائل فون سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے وہ ایمان ہے جب بچے کو پتہ لگ دے میری زندگی بڑی قیمتی ہے اور میں نے اللہ کو جواب دے ایک دن میرا حساب ہونا ہے تب تک بندہ ٹھیک نہیں ہو سکتا ادھر وائز تو ہر وقت سر پہ رہیں گے کتنا چیک کریں وہ تو وہ ٹرکی ہو جائے گا وہ منافقت سیکھ لے گا آپ کے سامنے نیک ہوگا بیبہ بن جائے گا آپ کے پیچھے وہ پھر بدی برائی کرے